ستگرو گریب داش مہاراج کی وانی سے ہنس پرمہنس کی قتہ یہ دیان سے سننا بہت یانندہ ہوگا پرشت نمبر ہے چیار سو تیراسی ستگرو گریب داش مہاراج کی امرت مہی وانی کا گرند صاحب پرشت چیار سو تیراسی اتھ ہنس پرمہنس کی قتہ ادلی جوگ جھنی وستو اچل انراغی جاکا دھان دھرو بڑ بھاگی ایک پوراں برم پرماتما ہے کہتے ہیں اس کا دھان دھرو بٹک بیج کا یو وستارا جا سے اپ جا سکل پسارا اس پوراں برم سے ساری سرشتی برمہنڈ نرنجن تک بھی اتپن ہوئے سو ہم سبد ہم جگ میں لیایا سار سبد ہم گپت چھپایا بندی چھوڑ کہتے ہیں سو ہم سبد ہم جگ میں لیائے اور سار سبد ہم نے گپت چھپا رہا کیا ہے وہ ہمارے کوئی خاص پریمی ہنس سنت کو میں دوں اور تب وہ آگے چلے اوم سو ہم مانڈ منڈی ہے جا کے اوپر سبد گڑی ہے اوم سو ہم یہ سارا وستار ہے آپ نے سنیا تھا کہ اوم سو ہم منتر شارم یوگ یگت سے کرو وچارم اوم سو ہم منتر جپیے یوگ یگت یاد ہونی تپیے کہتے ہیں اوم سو ہم پالڑا رنگ ہو ری ہو چودہ بھون چڑا ورام رنگ ہو ری ہو ارتو نا تلائتلائا رام رنگ ہو ری ہو اتنا گزر منتر ہے یہ اوم اور سو ہم کا لیکن ایسے جاپ نہیں ہوتا جیسے میں بول رہا ہوں ایسے گیان ہونے سے بھی کوئی لاب نہیں ہوتا جب تک پورے گروہ کو جو عدکاری ہوتا ہے اور اس کے بنا ہم نہیں لیتے اس سے تب تک ہمیں کوئی لاب اس اوم سو ہم کے منتر کا نہیں ملے گا جو منمکھی گروہ بنے بیٹھے ہیں ان کو گریب داس مہارات نے کبیر صاحب نے بہت لطاڑا ہے اور ان کو کرم ہین کہا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ وہ ان انجان جیووں کو برباد کر قدر دیں گے وہاں تو کتنا اچھا منتر بتاتے ہیں اوم اور سو ہم کو اور اب اوم اور سو ہم کی ماتی پلیت کر رہے ہیں بندی چھوڑ یہ بھی جان سے سننا ان دونوں کو پھر ہم نے سار نکالنا کہ وہ بول کہاں رہے ہیں کہنا کیا چاہتے ہیں اوم سو ہم مانڈ سو ہم سبد ہم جگ میں لیایا سار سبد ہم گوبت چھپایا اوم سو ہم مانڈ منڈی ہے جا کے اوپر سبد گڑی ہے اس کے اوپرے ایک سار نام ہے سار سبد ہے بٹک بیج سائیو بٹک بیج ہے ہمرے ماہی ہم ہیں بٹک بیج کی چھاہی سو ہم برما سو ہم اندر سو ہم ہیں بھگوانم چندر سو ہم سنکر سو ہم سیس سو ہم کا سو ہم اپدیس سو ہم چوبہ چوبیسوں اوتار سو ہم کا یہ سب پریوار سو ہم راون سو ہم رام سو ہم جب یہ آٹھوں جام ایک تو سو ہم منطر ہے ایک سو ہم جیو کا نام ہے سو ہم کنسکیس چانور سو ہم کی ہے اونچی پہر سو ہم ایک جیو ہے اور جیو تو سو ہم آپ بھی ہو اور سو ہم کیڑی بھی ہے سو ہم ہاتھی بھی ہے اور سو ہم کرشن بھگوان بشڑو بھگوان بھی سو ہم ہے ہیں سب ہی پرانی جیو لیکن انتربہ ہوتا ہے کیسے جیسے گریب بھی منوش ہے اور راجہ بھی منوش ہے ہیں منوش پر انتربہ ہوتا ہے اسی پرکار سو ہم آپ بھی ہیں جیو ہم بھی ہیں اور جیو برم کا روپ بھی ہے اور جیو روپ میں وہ اس رشتی بھی ہے سو ہم ہے اور سو ہم ہی خود بشڑو بھگوان بھی ہیں سو ہم نرنجن بھی سو ہم ہے سو ہم کنس کیس چانور سو ہم کی ہے اونچی پور سو ہم دوریو دن اور پند سو ہم ٹھارا کھونی کھنڈ سو ہم راجہ چکویریت سو ہم کی سو ہم پرتیت سو ہم ہے چورہ سیشد سو ہم سورگو اور گد یہ سب سو ہم جیو ہیں گو بھی گدہ بھی سور بھی اور سو رنر منجن بھی سو ہم ہیں یہ بھی جیو روپ میں ہیں پر ان کی اپاہ دھی نیاری ہوگی جیسے کوئی راشتر پتی بن جا کوئی ڈی سی بن گیا ہیں تا یہ منوس ہی اسی پرکار جیو ہی تھے اور یہ بھی جیو ہیں سو ہم سور نر منجن جان سو ہم کا ہے سکل جہان سو ہم ہے منی ورک میل سو اوم سو ہم کا سب کھیل سو ہم گوپی سو ہم کانے سو ہم ہمسا سب گھٹ جانے سو ہم ہے سب کیٹ پتنگ سو ہم چورہ سی لکھ سنگ سو ہم چندہ سو ہم سور اوم سو ہم با جیتور اوم کایا مایا سے سمپرن بنا ہوا شریر اوم مایا ہے مایا سے شریر بنا اس میں جیو سو ہم روپ میں ہے سو ہم کچھ مچکورم سو ہم اوم سو ہم ست آرم سو ہم دھر امبر آکاس سو ہم پانچ تت کاباس سو ہم سینس اٹھاسی دیپ سو ہم موٹی سو ہم سیپ سو ہم سواتی بھوند پرکاس اوم میں سو ہم کاباس یعنی اوم کایا ہے اور سو ہم اس میں جیو ہے اوم میں سو ہم کاباس اوم چودہ بھون بچار اوم میں ہے سو ہم تار اوم کایا مر مر جائے سو ہم پھر پھر گوٹے کھاوے اوم کی آنمایا کا سریر ختم ہو جاتا پانچ تتوں کا اور یو سو ہم یو جیو پھر گوٹے کھاوے کبھی گدہ بن جائے کبھی کتہ اور کتیا بن جاتی ہے اوم مارے اوم مارے سو ہم لکچو را سی پھر ہے یو نرندن مارے اسے کا یو سریر بنا ہوا اور سو ہم چکر کٹے جائے جیو اوم سو ہم کی سب باجی سو ہم پندت سو ہم کاجی سو ہم درم رائے ستکیے سو ہم چتر گپت سو لئیے سو ہم اگ اوم لیکھا سو ہم گپت پرگٹ ہم سب دیکھا درم سو ہم تپکی نعباری پرسپرتوی دینی ساری نرنجن ہے یہ بھی سو ہم ہے یہ بھی جیو ہے ستگر کے سامنے جیسے پردھان منطری کے سامنے کمیشنر جو ہوتا ہے کئی جلوں کے اوپر وہ بھی نوکر ہے تو ستگر کبیر صاحب کے سامنے یہ برم نرنجن جو کہ چودہ اکیس برمت کا پرمات ماس ہے یہ بھی ایک جیو ہے درم درم سو ہم تپکی نعباری پرسپرسپرتوی دینی ساری سو ہم راج عدل ہے بائی اوپ اتپتی پر لے جائی اوپ سو ہم کی ہے کایا سو ہم جیو اوپ ہے مایا یہاں کھول بھی دیا انہوں نے آپ پہ کہ سو ہم جیو اور اوپ ہے مایا اوپ بست بے کنٹ سب سا جے جام سو ہم جا وراجے سرگ بست یہ سب ہی کہتے ہیں اوپ نرنجن نے مایا نے بنا رکھی ہے اور اس میں سو ہم جیو کوئی رشی روپ میں کوئی دیو رشی روپ میں کوئی رسرپتی روپ میں دیو تاؤں کا راجہ اندر روپ میں یہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اوپ بن سے سو ہم گی رہے تات اوپ میں کو پیرے وندی چھوڑ کر یہ نگیان ہو گیا پھر اس چکرمہ نہیں رہتا ہو وہ ست لوگ جانے کی سوچتا ہے سو ہم سرنر پندت گینی سب گٹ اوپ کی پیرانی سب کے اوپر شریر وہی اوپ مایا کا ہے اوپ آدمو لہ بائی سو ہم باسمد ٹھے راہی بین سے پھول واسنا جیوے ایسے گیان بھی ہنگم پیوے دیکھ ایک ہی دو ایک ہوں کتنے ڈھنک سے سمجھایا بندی چھوڑ کہ جس پر کار ایک علل پکسی ہوتا ہے اس کو انل پکسی بھی کہتے ہیں انل انل کہتے ہیں وائیو کو جو کیول وائیو میں رہتا ہے آقاس کے وائیو کے اوپر لے حشے پہ اتنا بھارہ پکسی بتاتے ہیں اس کو کہ وہ کئی ہاتھیوں کو اکیلا اٹھا کے لے جا سکتا ہے پانچ ہاتھیوں کو یہ بتاو اس میں کتنی سکتی ہوگی تو وہاں سے وہ انڈا دے دیتا ہے اس کا بہت بڑا انڈا ہوتا ہے اور دیتا کہاں ہے جہاں کیڑے کے ورکس ہوتے ہیں اور کیڑے کے باغ بن ہوتے ہیں کیڑے کے بنوں میں آتھی رہا کریں کیوں آتھی کیڑے بینا چھکے کوئی نہ انہ نہ نہ کھا کریں انہ پیٹھ کے پورے کیڑے نیک پیٹھ کے پیٹھ نے کھا جاگا اور پھر اس شک اوپر لوٹ کا مستی مارا کریں وہ کیڑے کے بنوں میں ہی رہتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ علل پکسی وہاں سے انڈا دے دیتا ہے اس کو گیان ہوتا ہے کہ اس اکشیتر میں اس سمیہ میں پرتھوی کا یہ انگ یاں کیڑے کے بنوں کا اوپر ہوگا وہ انڈے دیتا ہے اس کا انڈا پرتھوی پر گرتا ہے گرتے ہی وہ انڈا پھوٹ جاتا ہے کیونکیڑے کے ورکشوں پر پڑا ہے بہت تیجی سے آ کر پڑا ہے تو بھی وہ جیو کو ہانی نہیں ہوتی اس منڈے کو ہانی بچے کو ہانی نہیں ہوتی اور وہ پھوٹ جاتا آرام سے یہ آپ کو آنکھاں دیکھی بتاتے ہیں ستگرون لکھرا کیا اور انہیں کی کرپا سے ہمیں ان کو دیکھا اس کے جب بچہ ہوتا ہے اس کے چیار پیر ہوتے ہیں اگلے پیر چھوٹے ہوں سے پچھلے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے پر بلکل تیار ہوتے ہیں اتنے لمبے ہوتے ہیں کم سے کمی دو دو ڈیڈ فٹ کے پیر اس کی پنک اتنی موٹی ہوتی ہیں توے تبھی موٹی اور زیادہ پربل بتاؤں اتنے موٹے موٹے اس کے ہوتے ہیں پنجے بہت گزب ہوتے ہیں اس کے آگے نوکیلے ہوتے ہیں اللہ کے دیکھیں اس سے بھی مضبوط جیسے کیل ہوں پھر وہ انڈا جو ہے وہیں رہتا ہے سال دو سال کے لئے وہ بچہ اور وہیں ان پکسیوں میں بھی رہتا جو پکسیوں وہاں پر ہوتے ہیں وہاں کھاتا پیتا بھی ہے چھوٹے موٹی جیوہوں کو اور پھر پربل ہو جائے بہت تگڑا ہو جاتا ہے اونڈن کیا بھیاس کرتا ہے بہت دور تک چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا من پر تھیو پر نہیں لگتا ہر دم اس کو یاد رہی سا ہے کہ میرے مات پتا اوپر ہے میں نے واپس جانا ہے تو اس پرکار جب وہ جاتا ہے تو چلتی دفعہ کہتے پانچ ہاتھیوں کو لٹکا کر لے کر چلا جاتا ہے پانچ ہاتھیوں کو اپنے مات پتا کا بوزن دیتا ہے اور پھر ان کو وہاں پر وہ ساتھ رکھتے ہیں اس کا سمان ماس جو ہے اتنے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں ان کے ایک بار نیو کر دے تو بہت دوچھائی پر چلے جاتے ہیں پھر کافی دیر یوں رکھتے ہیں وہی پر ڈٹ جاتے ہیں کئی دنوں تک وہ ایک ستھان پر اپنے پر کے ساہیوک سے رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی مڑا سا ہلا دیں پھر وہیں ڈٹ جاتے ہیں اس کے اوپر اپنا سمان بھی رکھ لیتے ہیں یہ کھانے پینے کا ایسی بھی اس تھا انہیں بڑا رکھی ہے تو بندی چھوڑ مہارات کہتے ہیں جس پرکار علل پنگ کا بچہ نیچے آیا تھا اس کا من آڑکو نہیں لگیا کیوں نہیں لگیا کہ اس کو پورن گیان تھا کہ میرے مات پتہ اوپر ہے یہاں نہیں ہے اس کے من میں اسی دن سے یا اتنی اتھوکتا تھی کہ واپس جاؤں گا اپنے مات پتہ کے پاس یہاں تو میرا ٹیمپریری یعنی کچھ سمیں کے لیے ایسی ستھائی واس ہے اپنی تیاری کر کے واپس چلا جاؤں گا تیس پرکار ہم یہاں پر تھوی منڈل پائے ہیں مرت منڈل میں ہمارے آپ اصلی مات پتہ ست لوگ میں ہیں تو ہم نے ست لوگ جانا ہے جو علل پنکھ کا چیکلا ہوگا یعنی جو بندی چھوڑ کی آتما ہوگی وہ اس ست لوگ کا نی روح کرے گی نا تا موچ ڈاکہ چال پڑھیں گے تب ارمہ بیشنو محیشن بیس رہا ہے ارے بیس رہا ہے کیسے ڈی سی کو ڈی سی بتایا اس ڈی ایم کو ڈی ایم بتایا مکھے منتری کو مکھے منتری بتا دیا پر دہن منتری بھی بتانا لاغ رہے اوپر ایک سکتی ہو رہا ہے اس میں کی بس رایا تین لوگ کے پرماتمہ ساستر بتاوے تین لوگ کے یہ بتاو بتاوے بس رایا کونکشی طرف تو بھائی سکتی جوجہوں کی تہوں سے وہ یہ بتاوے جو پھر کریا اس تین لوگ میں چودہ بہونوں میں جو ہوتی ہے وہ بتائی وہ ست مانا پھر بتاوے بس رایا کیا مندیا صرف نیو بتایا اس توپرے کو اور سکتی ہے اور وہ ہمیں ستھائی تو دے سکایا ہے جنب مرن مٹ سکایا ہے یہاں نہیں مٹ سکتا بھائی تو یہاں بتایا ہے کہ علل پنک جو کرے بیچارا الٹا جا ملے پریوارا اس علل پنک کے پکسی کی تریاں بیچار کرے اور اپنے بندی چھوڑ کے لوگ میں چلا جاوے سار سبد سے سو ہم کھریا تاتین لک چورہ سی پھریا تاتین لک چورہ سی پھریا کہتے سار سبد سے سو ہم کھریا یو جیو جو ہے اس سار نام کو چھوڑ چکا ہے اس کو بلا دیا کارنا تے ہی جب ہم ستھ لوگ سے چلے تو بندی چھوڑنے میں ہمارے سے کہا تھا کہ بھائی تم یو سار نام مت بولیو پھر میں آپ آؤں چاہے اپنا ہنس بیجوں پھر آپ کو سار سبد دعا دوں گا سار سبد ملتے آپ ستھ لوگ آ جاؤ گے تو کار نے سب تے پہلا سار نام بلوایا اُلٹے نام یا جپوا دیئے پھلانے کا نام جپ لے اس کا نام جپ لو ایسے کر لو ایسے کر لو اس سار نام تک پہنچنا نہیں دندہ اور پھر بیچ میں اس میں لٹکا کہ گدھے اور کتے ہی جو نمگیر دیتا ہے آپ دیکھ لئے کہیں تو مسلمان درم چلوا دیئے بڑی بڑی آتمہ آج ماس کھاتے ہیں اور برت رکھتے ہیں کتنا کوکرم کرے وہ قدب مکتی ہو سکتے ہیں پھر تو بھگوان دو ڈاڑکا ہو گیا بھئی ان دعا کے ساسطر بتاؤں بنا ماس کھائیں ملے نہ وہ ان کے بتاؤں کہ کمیں بھی کھاؤں پر ماتمہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا بندی چھوڑ کہتے ہیں اسے کارنے ہی ساول جیڑا کر رہا کہا کہ نہ تو جیو نے سڑ جن دے اور نہ ہی مکتین کی ہون دے کوئی رام نہ بڑا بتاؤں کوئی کرسن نے دیکھ کمال ہو رہا انہوں کہیں کرسن تھا سوڑا کلا کا بھگوان تھا اور رام چندر جی تھے کیول چودہ کلا کے اور دو بلا پھر اس نے پرسو رام کی لئے جب یہ سوڑائی کلا کے تھے تو یہ تو فکس آس پور ہوگی ان کی یہ تو فکس سکتی ہوگی آگے تو کوئی نہ پھر یہ آپ پہ تم کہنے آرے سوڑا کلا کے ہیں بھگوان کرسن بیشنو ہاں بالکل ست ہے عرشت اوپر ازار کلا کا بھگوان برم نرنجن جوت نرنجن کال اور عرشت اوپر کلا جو سا سنگ کلا نیل پدم سنگ کلا کا بھگوان کبیر صاحب ست پرشپورن برم ست لوگ کا مالک ہے کہتے ہیں سار سبد سے سوہم کھریا تاتے لکھ چورہ سی پھریا اس سار نام نے چھوڑ بھول گیا سار سبد اس کو پایا نہیں تو اس لئے چورہ سی میں چکر کاٹ رہا ہے پھر رہا ہے مد اوم کی ہے ایک ٹاٹی ہنس بچھو رہے بارے باٹی ایک اوم کی نرنجن کی مایا کی کال کی ایک بیچ میں ٹاٹی ہے اریا اس کو ہنس کو بچھوڑ دیتی ہے آگا جان نہیں دیتی واپس کر دیتی ہے پچڑا دیتی ہے سوہم سوہم گدہ ہو ہو جائی سوہم اندر ہوئے بہو رائی کرا کتنے کے اندر ہو لیے پھر گدے بنگے وہی سوہم سوہم رام چندر اوتارہ سوہم آن بھے نو بارہ نو اتار ہوئے سوہم لکشمن سوہم سیتہ سوہم کنہ کنہ سوہم میتہ سوہم من اوم دے ہی اردوہوں کے امد سبت سنے ہی سوہم ناری سوہم پرشا سوہم ہندو سوہم ترکا سوہم قوم چھتی سو جاتی اوم سوہم کی اتپاتی سپت انڈ پر سوہم ساجے جا پہ سار سبد دھن گوج اب اس سے اوپر کہتے ہیں سار سبد دھن وہ ہو رہی ہے مبستہ سوہم جلت لم ایہ لم اللہ سوہم گروہ سوہم چیلا ایک سوہم اوم در پوجا ایک جیون تا اوم کا عذاب کیا سار سبد کا بھید نہ سو جا ایک سوہم اوم در پوجا سار سبد کا بھید نہ سو جا سوہم چطرب جی ایک کرتا سوہم اوم چولے دھرتا اوم نان نار روپ بچاری سوہم اوم کی ہے تاری بھائی سوہم اکثر کھنڈ ہے بھائی اب کہتے ہیں سوہم نام بھی ختم ہے اس کی کوئی ہو سکتا نہیں جب تک سار نام اس کو نہیں پرابت ہوگا سوہم اکثر لادا اوم سوہم باد بباد سوہم دھروپ رلات تھیری اوم سوہم بھی کہتے ہیں باد بباد ہی ہے جب تک وسطو نہیں ملے گی سار نام نہیں ملے گا سوہم گورک سوہم دت اوم سوہم مد ہے ست اس اوم سوہم کے مد یعنی وہ وسطو اصلی ہے وہ ست ہے اوم سوہم مد ہے ست سوہم جنک بدے ہی سے